بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہا ہے جی چکن علو شوربہ نہاید آسان ایزی ریسپی کے ساتھ یہ جی میں نے پیاس کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے یہ میرا لحسن ہے ادرک ہے اور ٹماٹر ہے پیاس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے اب یہ جی ٹماٹر اور لحسن ادرک کی پیسٹ کو میں نے اس میں آئٹ کر دیا اب اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد یہ ساری خوشک مسالہ جات جائیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ان کو آئٹ کر سکتے ہیں اب جی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں مسالے کو تھوڑا سا بھون لوں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کا کچھا پند ہتم ہو جائے اب میں اس میں چکن آئٹ کر دوں گی اور چکن کو ابھی فی الحال پانی نہیں ڈالنا وہ اپنے پانی میں ہی خوشک ہوگا کیونکہ ٹماٹر پیاس کا بھی پانی نکلے گا اور چکن کا پانی بھی تو وہ اپنے پانی میں بہت اچھے طریقے سے گگل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی آئٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے چکن کو گلا لینا ہے اور پھر اس کو بھون لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے بھوننا ہے اور یقین کریں اتنا اچھا مزہدار ٹیسٹ آتا ہے پیاس کو گولڈن کرنے کا اور بھوننے کے بعد کہ وہ جو ریڈ کلر کی طریقی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں آتی ہمارے سے تو یہ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ وہ ریڈ کلر کی جو مسالے کی طریقی آتی ہے وہ ضرور آئے گی آپ کو کسی کیوب وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈالنے کی یہ جی کورما پورڈر تھا وہ میں نے آئٹ کر دیا آلو میں نے دو پیسوں میں کر کے رکھ لیے تھے وہ آئٹ کر دیا اب آلووں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون کے پھر اس میں میں اپنے اکارڈنگ جتنا میں شوربہ رکھنا چاہتی ہوں میں پانی آئٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اب جی اس میں اس کو تب تک پکانا ہے جب تک آلو گل نہیں جاتے اور جب آلو گل جائیں گے پھر ہم اس میں دھنیا اپنی مرچن آئٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اس کو نان کے ساتھ سرف کریں یا اس کو آپ چابلوں کے ساتھ کھائیں اور یہ دیکھیں ریڈ کلر کی طریقہ یہ بہت خوبصورت مزددار آلو گوشت ہمارا ریڈی ہو گئے کھائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو الحمدللہ رب العالمین